بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں تو میرے پیارے پیارے دوستوں آپ بھی اتنی مسال دار ٹیسٹی یا میسی فش پرائی بنانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے السلام علیکم فرنس میں ہونیدہ کول اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر کیرت خان یوٹیوب چینل تو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست فش فرائی کی ریسپی تو فش فرائی بنانے کے لئے میں نے لیے یہ والی اچھی سی کبابوں کی فش جس کے اندر ایک ہی کارڈا ہوتا ہے بیچ میں یہ دیکھیں آپ بہت ہی اچھی سی فش ہے یہ اور ہم بنائیں گے فش فرائی کباب اور اس کے لئے جو انگریڈینس چاہیے ہمیں فش فرائی بنانے کے لئے تو میں نے یہاں رکھ لیا ہے بہت ہی اچھا سا مسالہ بناوں گی میں فش فرائی کا یہ دیکھیں میں نے لیا ہے 2 تی سپون دھنیا پاوڈر موٹا دردرہ دھنیا یوز کرتی ہوں ہمیں 1 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 تی سپون حضبے دروت حضبے زائی کا سالٹ 1 تی سپون 1 سے 2 پنچ حضبے پاوڈر 2 تی سپون 2 تی سپون آم چور کھٹائی 2 تی سپون لیسن پر 2 تی سپون ادرک پر 2 تی سپون مسترڈ پاوڈر اوکے چلتے ہیں اس سے مزدار سی یمی سی مسالہ لگا کے ریڈی کرتے ہیں فش کو پہلے ہم ساری فشوں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکے سے کٹ لگا لیں گے بلکل لائٹ سے کٹ لیں گے کیونکہ یہ کافی پتلی سی فش ہے اس طریقے سے میں ساری فشوں پر کٹ لگا لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم نے ساری فشوں پر اچھی طریقے سے کٹ لگا لیے ہیں اور اب چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ کچھ یوں ہے کہ میں نے یہ تیارہ سا باول لیا ہے تھوڑا بڑا اس میں میں اٹ کر دوں گی مسترڈ پاوڈر مسترڈ پاوڈر میں 2 تی بل سپون وارٹر اٹ کر دوں گی اور اور اچھا سا اس کا ایک گھول بنا لوں گی یہ دیکھیں اسے ہمیں وارٹر میں ہی اچھی طریقے سے گھولنا ہے کیونکہ اس کے نئی تو لمس بن جاتے ہیں اور اسے گھولنے کے بعد اس میں 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 لیسا نظرک پیسٹ اٹ کر دوں گی اور اسے اس مسترڈ پاوڈر میں اچھی طریقے سے حل کر لوں گی اور ساتھ ہی اس میں سارے ڈرائے انگریڈینس اٹ کر دوں گی بہت ہی ایزی اور اچھی سی ہے یہ مسالوں کی ریسپی فش مسالوں کی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنی یہ سارے مسالے اچھی طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اب ساری فشوں پہ ون بائی ون ہم اچھی طریقے سے مسالہ انکلوڈ کر دیں گے اس میں اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہمیں اس میں مسالہ لگا دینا ہے اس کے جو ہم نے کٹ لگائے اس کے اندر strum سارے فشوں میں اچھی طریقے سے مسالہ ایڈ کرنے سے ساری فشوں میں اچھی سن ذائق آ جائے گا یہ دیکھیں کٹے اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اسی طریقے سے میں سارے فشوں میں اچھی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے اس کے کٹوں میں اچھی تنہ لگا دوں گی اور ساری فشوں پر اچھی طریقے سے میں آپ کو مسالہ لگا کر دکھا دیتی ہوں تو ماشاء اللہ سے ہم نے اپنی ساری فشوں پر ون بائی ون اچھی طریقے سے مسالہ اپلائے کر دیا ہے اور اب چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ اپنا پیارا سا فرائی فان لے لیا ہے اور اگر آپ نے اس پیارے سے فرائی فان پورا نونسٹک سیٹ کے پرائز جاننے ہیں تو آپ آیت خان پورٹ سیکٹر پر میری ویڈیو دیکھیں نونسٹک پرسٹین پورٹ پرائز تو آپ کو یہ ہاف پرائز میں اس کی فل ویڈیو مل جائے گی یہ میں نے ہاف پرائز میں پورا سیٹ پرچیس کیا ہے اس پہ ہم تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب آئل اٹ کر دیں گے اور زیادہ آئل نہیں اس میں آٹ کیجئے گا کم آئل میں ہی ہم بہت اچھی طریقے سے اسے شیلو فرائے کریں گے آئل ہمارا اچھی طریقے سے گرام ہو چکا ہے اور تھنڈے آئل میں آپ فش کبھی بھی اپلائے نہیں کیجئے گا اور اس آئل میں ہم اپنی فش آٹ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاس سبوں کی روزی ریسٹ میں برکت عطا فرمائے تاکہ سب لوگ اچھی اچھی سی مزیدار سی ٹیسٹی سی فش بنائیں اور انجوائے کریں اسے ہم ایک سائیڈ اچھی قریقے سے دو سے تین منٹ فرائی ہونے دیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی ٹیسٹی سا مسالہ میں نے اپلائے کیا ہے آپ اسے چاہیں تو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائیڈ ہم نے اسے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کے سائیڈ چینج کر دوں گی جو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے اچھے سیس پر مسالہ چپکا ہوا ہے آپ یہ مزے کی بات دیکھیں بلکل بھی اس میں سے مسالہ نہیں ہٹے گا آپ کا اور بہت ہی ٹیسٹی سی مسالی کی ریسپی ہے یہ اور ماشاءاللہ بہت ہی مزدار سی فش ہے یہ اگر آپ یہاں ہوتے تو میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کرواتی سائیڈ چینج کرنے کے بعد میڈیم فلم پر دو منٹ اور اسے ہم اچھی طریقے سے کوک کر لیں گے ماشاءاللہ سے ہماری نیکس دوسری باری سائیڈ سے بھی فش اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے ون بائی ون نکالتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے سے ہماری فش فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں مصالہ بلکل اچھی طریقے سے چپکا ہوا ہے اور اتنا پیارا سا کلر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں اور اتنے کم آئل میں شیلو فرائی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور مصالہ بہت اچھی طریقے سے چپکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساری فش اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی اور میں آپ کو یہ ساری فش فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری فش فرائی کرنے کے بعد دیکھیں کہ تھوڑا سا لکور دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں کسی بھی فش پہ سے مصالہ نہیں ہٹے گا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی میں آپ کو ساری فرائی کر کے دکھانے ہی واری ہوں ماشاءاللہ سے ساری فشیں فرائی ہو چکے ہیں اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ٹیسٹی یمی سی اور ہلدی سی ہماری فش فرائی ریڈی ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹیسٹی سی فش فرائی کی ہلدی سی ریسپی کیسی لگی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ہی اچھی سی ہلدی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے میرے پیار پیارے دوستوں اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ بائی تھانکس فور وچنگ بائی